حکومت پاکستان کی طرف سے نوجوانوں کو اپنا گھر بنانے والوں کو اور بلا سود کرز حاصل کرنے والوں کے لیے کچھ پروجیکٹس متعارف کروائے گئے ہیں جن کی چند بیسیک اور اہم ترین معلومات میں سے پہلے نمبر پر جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 5771 پر میسج کریں یعنی اپنے شناختی کارڈ کا نمبر 5771 پر بھیجیں اور اہل قرار پانے کی صورت میں حکومت سے بلا سود کرز حاصل کریں سستہ راشن حاصل کرنے کے لیے اپنے نام پر ریجسٹرڈ سم سے اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 یعنی 8171 پر میسج کریں اور انصاف کارڈ کے لیے اپنا یا اپنے گھر کے سربراہ کا شناختی کارڈ نمبر 8500 پر میسج کریں اور اہل ہونی کی صورت میں اپنا اور اپنے خاندان کا مفت علاج کروائیں احساس کفالت پرگرام میں اہل خواتین 13000 روپے وصول کر رہی ہیں جو 14000 تک کے فگر تک جا پہنچا ہے احساس کفالت پرگرام میں اہل خواتین حاملہ ہوں یا ان کے ہاں ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہو تو وہ احساس نشن و ماہ سینٹر پر جا کر اپنی ریجسٹریشن لازمی کروائیں بچے اور ماں کی نشن و ماہ فری اور 2000 روپے بھی ملیں گے احساس کفالت پرگرام میں اہل خواتین اپنے بچوں کو سکول لازمی بھیجیں کیونکہ انہیں وہاں تعلیمی وظیفہ بھی دیا جائے گا جس میں سے 1500 لڑکے کو اور 2000 روپے لڑکی کو دیے جائیں گے یہ پیسے کچی کلاس سے پانچویں کلاس تک کی رقم ہیں جبکہ چھٹی سے بارمی کلاس تک بچوں کو 3000 سے 9000 تک روپے دیے جائیں گے ہر مستحق پاکستانی تک یہ اہم معلومات پہنچانے میں آپ بھی اپنے حصے کا دیا جلائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ وہ لوگ جن کو حکومتی امداد کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اور حکومت ان کی مدد بھی کرنا چاہتی ہے تو ان لوگوں تک حکومت کی بات پہنچائی کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارے نچلے طبقے کو اوپر آنے میں مدد ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر نوجوان حکومت سے کرز حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اس کے ذریعے پاکستان کے اندر موجود معاشی بدحالی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنانے میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں ایک قوم بن کر ہی چلنا ہے اور ایک قوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب نہ صرف برابر کا طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے کوشش کریں بلکہ نچلے طبقے کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کریں پاکستان کی حکومت کی جانب سے ایسی سہولیات شاید ماضی میں نہیں دی گئی تھی مگر اب اگر دی جا رہی ہیں تو اس کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے اور ہم فائدہ صرف اسی صورت اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تو ہم یہ سب باتیں ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو ان سب چیزوں کی اشد ضرورت ہے پاکستان کے اندر بہت بڑی آبادی ایسی موجود ہے کہ جو خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے انہیں خط غربت سے اوپر لانے میں اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر کچھ فرائض ایسے ہیں کہ جو ہم نے اور آپ نے بھی ادا کرنے ہیں